افسوس کی بات ہے اگر یہ دو دو سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس جنازے سے نیچے اتر جائیں اگر یہ دو سال سے آگے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ نکلے اس اترے اس جنازے سے جس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے وین چاہیے مرنا تو آپ نے ویسے ہی ہے یار اچھا کام کر کے ہی مر جاؤ تم تو کراچی کو دہشتگردوں کا مطلب مسکن بنا دینے والے لوگ ہو یہی وجہ ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ اپنی وفاداریاں ثابت کرتے کرتے اب اس مقام پر آپ پہنچے ہیں کہ کبھی چین کی طرف دیکھتے ہیں تو چین سے حالات خراب ردر آتے ہیں سعودی عرب کے طرف دیکھتے ہیں تو اس کی اپنی ڈیمانڈز ہیں یہ کہ انڈیا نے یہ موڈل اختیار کیا کہ ہم خود سب کچھ بنائیں گے حالانکہ وہ مہنگا بھی پڑے گا مگر ہم خود بنائیں گے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے آپ گئے امریکہ کے پاس آپ نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کے ملازم بنتے ہیں نوکر بنتے ہیں اور ہم آپ کے لیے سنٹو سیٹو یہ پاکستان کی معاشی حالت ہے لیکن ہماری امرال سے خطے کی حالت یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب جنگ جو ہے اب ہمارے اس پہ اگدھانوں پہ آکے کھڑی ہوگی ہوئی ہے ایران کا صدر یہاں آیا تھا آپ سوچیں کتنی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے پاس کوئی شاٹ کٹ ہے یاد رکھنا جب تک وہ ڈیڈرشپ اس ملک میں نہیں آتی جس کی نظر اگلے الیکشن کی بجائے اگلی نسلوں پہ اگر نہ ہوئی تو پھر اس سے آگے میں کچھ نہیں بولنا چاہا کیا تو تم سب نے یہی ہے حرام کھایا ہے لوٹا ہے بھگتا لیا ہے لاشیں شہر کو دیں تمہارا انفراسٹرکچر کراچی کی بحالی سے کیا تعلق یہاں نائنٹین ففٹیز میں سوائے امریکن کارز کے بڑی بڑی گاڑیاں پچاس فٹ لمبی گاڑیاں شیورلیز اولز موبیل میں جب انڈیا میں جاتا تھا تو وہاں میں کہتا تھا یہاں رہی تو بیک وڈ کمپنی یہ تو بڑی غریب ملک لگتا یہ اور پاکستان بڑا امیر ملک لگتا تھا معیشہ ٹھیک کر کے چلے جاتا ہے جانا تو برباد تو ویسے ہی ہونا تھا آپ امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو کیا ایران سے لڑیں گے آپ امریکہ کے ساتھ ہوں گے تو کیا افغانستان سے لڑیں گے میں تو انڈیا کی مثال دے رہا ہوں بھائی نمسکار دوستو جہن ایک دور تھا جب پاکستان بہت امریکن ڈالر آیا کرتا تھا اس وقت پاکستان کے حالت بھارت سے کئی گناہ اچھی تھی بھارت پاکستان کے سامنے ایک غریب دیش لگتا تھا آج وہی بھارت دنیا کی پاچوی سب سے بڑی اکنومی بن گیا ہے جس بریٹن نے بھارت پہ دو سو سال تک راچ کیا تھا آج اسی بھارت نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اس سال یعنی دوزار پچیس تک بھارت جپان کو بھی پیچھا چھوڑ دنیا کا چوتھا سب سے بڑی اکنومی بن جائے گا وہی دوسری طرف جو پاکستان بھارت کو ایک غریب دیش بول کر مجاک اڑائے کرتا تھا آج اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ دنیا بھر میں آج بھیک مانگتا فر رہا ہے اتنا ہی نہیں آج پاکستان میں جنگ جیسے حالات ہو گیا ہے آئے دن پاکستان میں بند فوٹتے رہتے ہیں آج وہی پاکستان بھارت سے ٹریٹ کھولنے کی منتیں کرتا فر رہا ہے جب سے امریکن ڈالر آنا پاکستان میں بند ہو گیا ہے تب سے پاکستان کنگال ہو گیا ہے کیونکہ پورے ستر سال امریکہ سے ڈالر لے کے پاکستان میں جہادی اور آتنکوادی بنانے میں لگا دیا آج وہی جہادی پاکستان میں آئے دن بوم بلسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو ایک بار پھر توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور پاک بھوج بھی ان کے گھٹنوں پہ ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں انڈیا نے کون سا ایکنومک موڈل استعمال کیا پارٹیشن کے بعد اور ہم نے کون سا ایکنومک موڈل تیار کیا مختصراً بات یہ ہے جی کہ انڈیا کے جوالہ نہروں نے اس کے سلوگن کے اندر سوشلزم کا نام بھی تھا آپ کو یاد ہوگا دیموکریسی اور سوشلزم کی بات تھی ہندوزم کی بات نہیں تھی بھٹو صاحب ہمارے یہاں جب آئے نینٹین سیونٹیز میں تو ان کے ہاں اسلام سوشلزم اور دیموکریسی کی بات تھی اسلام بھی آ گیا تھا وہاں جو انہوں نے سوشلزم کا جو موڈل بنایا اور دیموکریسی کا جو موڈل بنایا وہ انہوں نے روس سے سیکھا اس کو کہتے تھے کمانڈ اکانومی کیا کہتے تھے کمانڈ اکانومی کمانڈ اکانومی سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ ہم انڈیا میں ہی بنائیں گے اور کمانڈ کے ذریعے بنائیں گے they are not heavy industry اب آئیے کہ انڈیا نے یہ موڈل اختیار کیا کہ ہم خود سب کچھ بنائیں گے حالانکہ وہ مہنگا بھی پڑے گا مگر ہم خود بنائیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو انہوں نے سٹیل ملز بنائی اور ساری سٹیل انڈسٹری جو ہے اس کو اہمیت دی اور اس کی وجہ سے ساری heavy انڈسٹری جو تھی وہ انہوں نے خود اپنی اس کی بنیاد رکھی یاد ہے پاکستان کے اندر کوئی کمانڈ اکانومی نہیں تھی import اکانومی تھی import اکانومی اس لیے تھی کہ آپ گئے امریکہ کے پاس سنٹو سیٹو یہ سارے کومنس کے خلاف جو پیکٹس بنائے ہیں اگریمنٹس کی ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں اس کے ہمیں پیسے دیں انہوں نے کہا بن جاؤ جی جیسے آپ نیٹو کے میمبرز بنے ہوئے اس وقت سنٹو سیٹو سیٹو یہ سب اس کے یہ بن گئے میمبرز امریکہ نے پیسے دینے شروع کر دی ان کو اور وہ پیسے کیا تھے کہ ہم سے مال خریدی آپ ہم آپ کو مال فری دیں گے ایسو لون دے دیں گے یہاں کوئی انسینٹیوی نہیں تھا کہ ہم خود کچھ اپنا کچھ کریں یہاں نائنٹین ففٹیز میں سواہے امریکن کارز کے بڑی بڑی گاڑیاں پچاس فٹ لمبی گاڑیاں شیورلیز اولز موبیل کیڈلیکس اس ملک میں پھرتی تھی آپ کو تو پتہ نہیں ہے ہمیں بھام سے پوچھئے یہاں اور انڈیا میں آپ جاتے تھے تو وہاں وہ ایمبیسیڈر وہ ایک کھڑکی ہوئی ایمبیسیڈر انڈیا کی جو لوہا صرف اور وہ چلتی بھی پچاس مل سے زیادہ نہیں تھی بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایمبیسیڈر گاڑی کے اندر چلتے تھے ابھی بھی ساری ٹیکسیز جو ہیں انڈیا کے اندر ابھی بھی ایمبیسیڈر بن رہی ہے اچھا اب جا کے کیا ہوا انہوں نے ایمپورٹ نہیں کی انہوں نے جا کے کہا ہماری مارکٹ بڑھ گئی اب تو مرسیڈیز کو کہا یہاں پلانٹ لگائیں بی ایم ڈیوی کو کہا یہاں پلانٹ لگائیں ٹیوٹر کو کہا یہاں پلانٹ لگائیں ہم نے کہا ہم بھی یہ کرتے ہیں جب ہم نے ہماری باری آئی تو ہم نے کہا ہم یہاں کرتے ہیں مگر ہم تو انجن بھی نہیں بنا سکتے تھے وہ تو بنا سکتے تھے وہاں ان کی سٹیل انڈسٹری اتنی ڈیولپ تھی انہوں نے کہا جو بھی اب بنائیں گے یہی کھائیں گے یہی پییں گے امیر لوگ بھی یہ لیں گے غریب بھی یہ لیں گے میں جب انڈیا میں جاتا تھا تو وہاں میں کہتا تھا یہاں رہی تو بیک وڈ کمپنی یہ تو بڑی غریب ملک لگتا یہ اچھا اور پاکستان بڑا امیر ملک لگتا تھا تو اب الٹا ہو گیا اس سے پہلے کیا ہوتا تھا اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہم بڑے تیر مارتے تھے ہم کہتے ہیں ہماری تو چھے پرسنٹ گروہت ہے چھے پرسنٹ انڈیا کی تو ہندو گروہت ریٹ ہے دو پرسنٹ دو پرسنٹ وہ دو پرسنٹ انڈیا نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور اب برطانیہ کو پچھے چھوڑ دیا اور اب برطانیہ کو چھوڑ کے دنیا کا چوتھا موسٹ پروڈکٹیو نیشن بن گیا ہندوستان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کے اس کی عبادی کا اندازہ ہے چانہ سے بھی زیادہ ہے سال دے رہا ہوں بھائی یہ بورڈر کے ساتھ ہے یہاں علو نہیں ہے اگر ٹماٹر نہیں ہے فلان نہیں ہے ٹمکا نہیں ہے تو یہاں ہے اے نال ہے بورڈر وغاقستان کے پاس کوئی شاٹ کٹ نہیں ہے اور شودہ سیاست دان گھٹیا سیاست دان چونکہ یہ پتہ کون لوگ ہیں ایدر و پاؤ دروں کر لیں ہتھیلی پہ سرسوں جمالا چمتکار دکھانا کو ملکی کبھی پیلی ٹیکسی تو کبھی اب کوئی موٹسیکلوں کا آ گیا ہے کبھی لیپ ٹاپ یہ کچھ بھی نہیں ہے فضول باتیں ہیں یہ ہیں لوگوں کو بے وکوف بنانے کی اے مکانہ باتیں ہیں پاکستان کے پاس کوئی شاٹ کٹ نہیں ہے یاد رکھنا جب تک وہ ڈیڈرشپ اس ملک میں نہیں آتی جس کی نظر اگلے الیکشن کی بجائے اگلی نسلوں پہ اگر نہ ہوئی تو پھر اس سے آگے میں کچھ نہیں بولنا چاہا تعلیم کیا ہے آپ نے بات کیا ہے کہ دہشتگردی کدھر دہشتگردی نہیں ہے وہ بات سنیں چھتر سال کے بعد مسئلہ کیا ہے روٹی روٹو کا نعرہ کیا تھا روٹی کا پڑا مکان وہ جو قوم روٹی سے نہیں نکل سکی آٹے کی دلدل میں غرق ہو گئی گندے ہوئے آٹے کی دلدل میں ڈوب گئی تو آپ اس کو وہاں دشمن کے بچوں کو بھی پڑھنا نہ ہے تو دہشتگردی کہاں دہشتگردی نہیں دہشتگردی کی بے پناہ قسمیں یہ والی جو دہشتگردی ہوتی ہے اس پہ ہم جیسے بہت جلدی اچھلتے ہیں اس میں خون ہوتا ہے دھماکہ ہوتا ہے لاشیں ہوتی ہیں اس ملک میں جو چوبیس کروڑ لٹر دودھ جالی بن رہا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یون ڈی پی کی رپورٹ تھی کو سال ڈیر سال چوبیس کروڑ لٹر جو دودھ جالی بن رہا ہے اس سے بڑی دہشتگردی ممکن نہیں ہے جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا حسن نسار جی نے کہا کہ پاکستان کو اگلے نسلوں پر دھان دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ ستر سال پاکستان نے بھارت کے خلاف مدرسوں میں جہادی بنانے میں لگا دیئے صرف دسمنی سکھانے میں نکال دیئے آج دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور آج پاکستان وحی کا وحی رہ گیا آج بھی مدرسوں میں جہادی بنا رہے ہیں اور اپنے ہی دیش کو جلا رہے ہیں آج پھر پاکستان میں ڈالر آنا شروع ہو گیا ہے دیرے دیرے پھر پاکستان کی بربادی ہونے جا رہی ہے ایسا ہی رہا تو یہ دنیا کے لئے بہت خرطناک ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ایک نیوکلر ویپن والا دیش ہے یہ نیوکلر بم کسی جہادی کے پاس بھی جا سکتا ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا بھارت کو پاکستان سے ٹیٹ کرنا چاہیے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہیں